اسلام علیکم ویلکم ایلیو ویڈیو آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے یہ ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہر دوسرا بندہ اس سے سفرر کر رہا ہوتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس کے برمے بات کر سکتے ہیں آج کا ٹاپک ہے کانسٹیپیشن یعنی قبض سے متعلق تو کانسٹیپیشن بیسیکلی کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں تو کانسٹیپیشن کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ پانی کا کانسٹیپیشن بلکل نہیں کرتے یعنی ہم اپنی ڈیلی روٹین میں پانی کا استعمال بلکل ترک کر چکے ہیں ہم پانی ایک یا دو گلاس دن میں بمشکل بھی سکتے ہیں جبکہ ہماری بارڈی کے لیے پانی کے اوستان آٹھ سے دس گلاس پینہ بہت ضروری ہے دوسری یہ بات کہ ہم لوگ فروٹس کا استعمال بہت کم کرتے ہیں ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں فائبر سے پر پور فروٹس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے اور دیسری اہم وجہ ڈیپریشن ہے ڈیپریشن میں بھی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ چینی کا بہت زیادہ استعمال بھی کانسٹیپیشن کاز کر سکتا ہے کچھ لوگ میڈیسنز لیتے ہیں جو کہ کانسٹیپیشن کاز کر سکتی ہیں جیسا کہ اگر ہم آئرن سپلیمنٹس ویرا لے رہے ہوں تو اس سے بھی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے تو سب سے اہم یہ ہے کہ کانسٹیپیشن اگر ہو گئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کانسٹیپیشن کے لیے کون کونسی ہوم ریمیڈیز ہم یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے نمبر ون پہ دیکھیں وارٹر ہے ویسے تو ہمیں پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے لیکن کانسٹیپیشن میں ہم پانی کوئیزہ ریمیڈی کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہارمو ایک گلاس پانی پینا ہے اور پانی اپنی سنت کے مطابق تین سانسوں میں بیٹھ کر اور چھوٹے چھوٹے سیپس لے کر پینا چاہیے اگر ہم ایک ہی دفعہ گھٹا گھٹ سے پانی پی جائیں گے تو ہمارے بیلی کو فلنس کا بہت زیادہ احساس ہوگا اور ہم مزید پانی نہیں پی سکیں گے تو اس ریمیڈی میں ہم نے کس طرح سے پانی پینا ہے کہ جو ہی ہم اٹھیں صبح ہارمو ہم نے ایک گلاس پانی لینا ہے اور ٹھیک پانچ منٹ کے بعد ہم نے پانی کا دوسرا گلاس پی لینا ہے اور اسی طرح دوسرے کے ٹھیک پانچ منٹ کے بعد ہم نے تیسرا گلاس پینا ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن جو لوگ صبح پانی پینے کے عادی ہیں وہ جانتی ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے اور آپ بھی اگر آپ کو یہ بات مشکل لگ رہی ہو تو آپ پانی پینے کی عادت ڈالیں ایک گلاس سے سٹارٹ کریں اور آہستہ آہستہ اپنے بارڈی کو اس کے لیے عادی بنا لیں تو آپ اگر یہ ریمیڈی یوز کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی کیونکہ یہ ایک پروف ریمیڈی ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے چلیں آپ چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ریمیڈی کی طرف یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت مزیدار ریمیڈی ہے یہ ہم نے بیڈ ٹائم یوز کرنی ہوتی ہے جیسا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک گلاس نیم گرم دودھ لینا ہے اور اس میں دو چمچ اصلی دیسی گھی کے ڈالنے ہیں یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اگر آپ سیدہ گھی نہیں لے سکتے تو ایک چمچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو نیم گرم دودھ ہی لینا ہے اور ایٹ اپ ایٹ ٹائم ہی لینا ہے یہ بہت مزیدار بھی ریمیڈی ہے لیکن ہائپر ٹینشن والے پیشنٹ اس کو نہیں یوز کر سکتے یا جن کو سٹرامرک کے ایسے ایشو ہیں جو کہ کی کو نہیں حضم کر سکتے وہ لوگ یہ نہ استعمال کریں اور ان کے لیے پھر ایک تھرڈ ریمیڈی بھی ہے انجیر انجیر آپ سب نے کھائی ہوگی لیکن قبض کے لیے انجیر ایک ریمیڈی کی طور پر کیسے کام کرے گی تو آپ نے رات کو دو سے تین انجیر پانے میں بھگھو دینی ہے تو صبح خالی پیٹ پانی آپ زائع کر دیں اور انجیر کو آپ نے خالی پیٹ کھا لینا ہے یہ بھی بہت اچھی ریمیڈی ہے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گی نیکسٹ نمبر فور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کونسی ریمیڈی ہے نمبر فور پہ ہمیں فروٹس لینے ہیں جو کہ فائبرز جن میں زیادہ ہو اور ہمیں فائدہ دے ان فروٹس میں ہم کون کون سے فروٹ لے سکتے ہیں ہم کیوی لے سکتے ہیں ہم ڈرائی فروٹس بھی لے سکتے ہیں نارس ویرہ اور پینٹ اور ایپل لے سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ سارے فروٹس اویلیبل نہ ہوں آپ رورل ایریاز میں رہتے ہوں تو آپ اپنے ایریاز میں بیریز جیسے کہ جن کو عام زبان میں ہم شہتود کہتے ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں آپ امرود کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی اب آتے ہیں اپنی نیکسٹ ریمیڈی کی طرف جی تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کو فائدہ نہ دیں تو آپ نے لیکزیٹیفز لینی ہے جو کہ کانسٹیپیشن کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے لیکن لیکزیٹیفز بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ چیزیں اپنے ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے بات یوز کرنی ہے آپ نے کوئی بھی میڈیسن پریسکرپشن کے بغیر خود سے پرچیز نہیں کرنی تو یہ بتانے کا پرپس یہ تھا کہ اگر آپ کی کانسٹیپیشن ان چیزوں سے ریلیف نہیں ہوتی اور سویر ہے تو آپ کو میڈیکل کنسلٹیشن بھی کرنی چاہیے اگر ان چیزوں سے ریلیف ہو بھی جاتی ہے تو بھی آپ کو اپنے فیزیشن سے ضرور کنسلٹیشن کرنی چاہیے کیونکہ کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں ہوتی اور مرز کو کبھی بھی چھوٹا سمجھ کے اگنور نہیں کرنے چاہیے اور یہ تو حکمت کا ایک کول ہے کہ جو کانسٹیپیشن ہے وہ ساری بیماریوں کی جڑھ ہے تو لہٰذا آپ اپنی صحت کا بہت خیار رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں